ملے کو بل دینے والے راپا کرو میرے ست گروہ راپا کرو میرے ست گروہ اے دین بندھو کرو آشندھو پار کرو مرہی نیئے اے دین بندھو کرو آشندھو پار کرو مرہی نیئے آنٹی لہا کمائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے پکا کر لیتے ہیں میں یہ دے ہوں پڑھائی کر لیتے ہیں پھر جو آیا جیبن میں سرلتا ہو جاتی ہیں ایسے نشے ہو جائے میں آتنوں تو پھر سنگھر ستھوڑی کرنا کھڑے گا من کے ساتھ اپنے آپ کام ہو جائے نشے تو کر لے نشے نہیں بھروسہ نہیں یہ نشے کرو میں آتما ہوں میں دے ہوں نشے کیا سب کام اپنے آپ ہو رہنے جیبن بھر ہوتے رہتے ہیں اور من اس کرنے کی سوچتا ہے تو کر کر کے ہی تو کرنے کی لئے تو ہے لیکن اس میں آسانتی ہوتی ہے معلوم نہ ہو جسے جو اسمرت ہو اسے ہوتا ہے کیسے کر لیا جیبن بھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا ایسے نشے نہیں آتما کا نشے ہو جائے جب نشے ہو جائے گا تو سرلتا میں کام ہو جائے گا کہ آیا وہ ہو جائے من کچھ آنکھوں سے کوئی دکھایا من کی کہنے میں نہ آیا کہ وہ آتما کے اسے اپنا نشے سے کام کر لے گا سرل ہو جائے گا کٹھن نہیں کوئی بھی کام نہ آیا تب تک کٹھن نہیں آجاتا ہے تو بہت سرل جسے نہیں آتا وہ تجھے سن کے گھبرانے لگے گا کیسے کریں گے جسے آتا ہے تو کہہ گا کر لیں گے ابھی اٹھیں گے کر لیں گے آتا تو اے ہو جائے گا نہیں آتا اسے تو بڑی پریسان نہیں پورا دل لگا دے کریں نہیں سکتا پورا جیون لگا دے نہیں کرتا آتا ہی نہیں ایسے ہمیں آتم کا نشے نہیں گروہ جم نشے کرا دیتا ہے تو اتنا سرل جتنا سرل یہ ہے دوسروں کو مولنا دوسروں کو سوارنا دوسرا ٹھیک ہوئے تب ہم سک پائیں تو یہ تو تم پلے سو جنم کر لو تب بھی نہیں ہوں گا اسی میں تو دخ ہے من ہی ٹھیک ہوئے آتما میں آجاو من کا ہستی ختم ہو جائے ایسے دے ہو کے من کو کیسے صدار سکتے ہیں ملت دے ہی تو من میں آگیا میں دے ہوں یہ ہی تو گڑڑ ہوئے میرا ہے میں کرتا ہوں بھاری پڑے گئے ہوئی نہیں شریر کے بس میں نہیں ہے من کے بس میں نہیں ہے ارپن کرو بھاگوان کو ارپن کرو یہی جو اب میں آگئی ہے یہ ارپن کرواتا ہے گروہ لے کی میمہ کو ارپن کراتا ہے اس سے ہو رہا ہے سب کچھ اس سے ہو رہا ہے یہ تو ایک ایک کو چلانا سیکھ لے مالک گاڑی کو چلانا سیکھ لے گاڑی اپنے آپ چلے گی تو سب کبھی ناسی کرتی رہے گی گاڑی کا انجن کھول دیا چل رہی ہے ارپن کیسے بول کے کرے کیسے ارپن کرے سوچ میں آئے تو سوچ سے اور پھر کرے بھاگوان ہے وہ جانے گا ہمانی لاپ کے پیسے ہمیں کیوں سوچ ہے آگے کی یہ چنتہ یہ جیسا کام ہے کریا سے تو ہو جائے گا جب وہ پائے نہ دکھائے دی تو ہم چنتہ کیوں کرے بھاگوان کرے گا جو کرے گا اچھا کرے گا کری رہا ہے گھر میں تھے تب بھی اس نے کیا ہم نے چنتہ کرے چاہے ماں باپ ہو جائے چنتہ میں جیبن بتاؤ کام ہو جائے گا جو بھی کام آیا وہ ہوتے اور جیسا وہ چاہتا ویسا ہوتا ہے کرم کرتے سمائے تو ہم جو بتایا گیا ساو دھانی سے کرو پھر تو جو پرہو چاہے گا وہ ہی ہوگا جو کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا سمیں بھلا مالک جانتا ہے کیا کرنا بکار بدھی چلتی ہم لوگ کی بدھی چلتی کیونکہ بہت دن کی پڑی عادت باتوں سے نہیں ہو جائے جیسے آپ نے نشے کر لیا جب بچہ ہے نشے نہیں کر پا رہا کیبلے سید رٹائے سے رٹا ہوا ہے بعد میں نشے کر لیتا ہے اسی میں سب کام آتے جاتے ہوتے جاتے سرل میں جاتے بجرگوں کو دیکھو گریستی کتی سرل ہو جاتی اور بہو ہو کے آؤ تو کتی بھاری لگتی تو کرتے کرتے سمائے سے ملتے آگے وہ جھیلے لگتے بہو نہیں سے جھیل پائے گی نئی گاڑی کو دیکھو نئی گاڑی کو پہلے عادت نہیں ہے اس کی تو کئی سے کھڑی کھڑی چلائی جاتی انجن چلائی جاتی بڑے کھڑا چلائی جاتی پھر دھیرے دی کرتے 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 وہ بھی ویسے بن جاتی وہ بھی سب کو کام ہونے لگتے اب بیاس سے ہوتے اب بیاس کہاں سے کرا کوئی بیٹھ کے کرایا گیا بچے کو اب بیاس یہ جو جانکاری ہمارے رشتے ناتے کی ہوئی ایک کو بیٹھ کے ہوئی ہے اسے بیوہار میں ہوتی گئی اسے بیوہار میں ہی گیان ہو جائے اسی میں گیان ہوگا جب پہلے پہلے دے بھاو میں کیا ہے تو اس سے دکھ پا رہے ہیں ابھیوں کو میں آتما ہوں تو چنتہ نہیں ہوں ابھیاسی سے اپنے آپ کو نہیں لے گا دیرے دیرے انیشیا میں آ جائے گا تو اتنا رٹنا بھی نہیں پڑے گا جہاں آیا ویسے آتما ہے آتما میں چھتے وہ سرل لگتا ہے پڑھائی کتنی کٹھن لگتی اب وہی پڑھائی کتاب پڑھنا ایک اکشار کتنا کٹھن ہے اب آپ کو آرام سے آپ روچی سے پڑھتے ہیں کہانی کو کس سے پڑھتے ہیں اسی سے تب تو اکشاری نہیں جانتے تھے تو کٹھن تھا جان گئے پکہ ہو گیا تو سرل ہو گیا بس ایسے ہی ہے نشے میں آ جائے پور نشے کیسے ہو گئی سامنے رہے بہت سرل بہت سرل ہو گئی بہت سرل ہو گئی آتما ہی ہے پھر میں آتما نہیں کہ میں ہی آتما ہوں باقی سب دے ہیں ادھر اگر آتما ہے تو دوسری تب پرماتما ہے دیکھ ادھر پنچتت تے ادھر پنچتت بھید تھوڑی نا ہمارے تمہارے میں ہم میں تم میں بس بھید یہی ہم نر ہیں تم ناران ہم نے اپنا نر بھاو رکھا ہے تم نران تم آتما کو جانتے ہم دے پر ہی میں لگائی ہوئے ہم سنسار کے ہاتھ میں ہیں یہ شریر سنسار تمہارے ہاتھ میں ہیں ہم یہ شریر کے ادھین ہے من کے ادھین تم تمہارے ادھین یہ شریر من نیندیا بدھیسہ سارا سنسار اس کے ادھین ہے وہی آپ کو دے سے مل کے دے روپ ہوگا اسی کے لیے سنسان میں اسی سنگ میں رہنا پڑتا ہے آج پر ستابہ ہو رہا کمبکہ دیکھے ہری رام رے جب ہم لوگ ایسے سنگ میں رہے کتنا مجھا آیا ایسے سنگ میں کتنا مجھا آیا وہ تو سنت ہی سنت ہیں کتنا مجھا ہوگا وہ کچھ کرنا بھی نہیں اس بائیبریسن میں مجھا ہوگا کیا مجھا ہوگا ہم تو گلتی کر گئے چھوک گئے آج پتا وہ ہو رہا تھا سچن کہہ رہا تھا کہ چار پانچ لوگ تو ٹھائر بھی جائیں گے رہ بھی جائیں گے سب ہو جائے گا بہت بار ایسا چانس کھویا ہے لیکن اب کی بار زیادہ ہمیں وہ ہوا کیونہ ہم یہ سنگ چاہتے ہیں اچھا ابھی کل کے سنگ میں کتنا آرام رہا ہے کل کے سنگ میں کتنا مجھا رہا ہے تو ایسے ہی تو بینہ مطلب کا کچھ کرو کرا انہیں اسی سنگ میں وہی لوگ ہیں ویسے ویسے بیچار والے تو کتنا آرام ہوگا ہے جیسے ایسی میں کتنی ٹھنڈگ یہاں کچھ کرنا ہے کہ ایسی کھل گرمی کا نام نہیں اور جہاں ایسی نہیں دیکھو تپے جا رہے ہیں یہاں کیسے کیسی ہوتی ہے گرمی 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 ہے نہیں جاڑا ہے گرمی کیوں کیوں ہے اس کے وہاں کولر نہیں گرمی تو ہے یہ لیکن کولر لگا ایسی لگا ہے جو کولر لگا ہے اس کو اتنی ٹھنڈک ملے گی جو ایسی لگا ہے جتنا خرچ کر جتنی لگت لگا بچ سکتا مایا کی لو سے مایا کی لو سے بچ سکتا لو تا میں دنیا کے تاپوں سے بچ گئے دنیا کے تاپ سے بچ جاتا اندر کولر ہو جاتا ایسی ہو جاتا تھنڈک رہتی یہ ویچاروں کی تپن سوچ میں اگنی جلتی ہے راک دو اس کے چلتا فکر سے گھل رہا یہ نہ ہو ایسا نہیں ہوگا ایسا ہی سب سنسار کی استھیتیاں رہیں رہنگی اسی میں کیسے آپ کولر میں چلے جائیں باہر کام کر کے انتر چلے جاؤ ایسی میں پہنچ جائے اب کام کر کے بھی ایسی ہے بھی لیکن ہمیں تو وہاں سے نکل نہیں آتا یا تو کام ہی کام ہے اور یا پھر ہمیں وہاں سے نکل نہیں آتا ہمیں چلی نہیں پاتے ہیں کہ یہ سی میں جا کے بیٹھ جائیں ہم کو معلومی نہیں کہیں ادھر سے ایسی ہی نکل گئے اچانک ہمیں تھندک سی محسوس ہوگی ایسے سنتوں کے سنگ میں اچانک تھندک سی محسوس ہوتی ہم جانتے تھوڑی ہم ہم وہی بیٹھے رہے جا بیٹھے کام کرنے جلدی جلدی نپٹ آکے اپنا ہوا کیسے بیٹھتے ہی ایسی ہے سمسار کے کرتے ہم باہر سے کر کے پھر چند میں سب نہ رہے اندر چلے جاؤ ایسی میں چلے آرام سے بیٹھے لاغت اسم ہی لگائی گرو گرو کی سرم میں جا کے لگت لگائی جاتی ہے سنتوں کی سنگ لے سنتوں کی دھول لے کرو میں سنگ رہے دھول کچھ بنو نہیں بناؤ نہیں میٹو میٹو سنتوں کی دھول لے کرو میں سنگ رہے ملے گیا مجھ کو برو آتھار رہے جس کی رہم سے دیکھانی رم کار مل گیا مجھ کو گرو آتھار رہے جس کی رہم سے دیکھانی رم کار رہے جس جاؤ مطور رہے کاش جاؤ میں سنتوں کے سرور میں ڈبی یا لگا میں نہیں جاؤ مطور نہیں کاش جاؤ میں سنتوں کے سرور میں ڈبی یا لگا سنتوں کی ڈھول لے کے سنتوں کی ڈھول لے کے کروں میں شنگ آر رہے جس کی رہم سے دیکھانی گم کار رہے مل گیا مجھ کو گرو اوتار جس کی رہم سے دیکھا نیرم کار تمہارے سوا میں رہ نہ سکوں گی ڈاتا تیرے چہرنوں میں چھپتی رہوں گی تمہارے سوا میں رہ نہ سکوں گی ڈاتا تیرے چہرنوں میں چھپتی رہ گی گھن شام میرے دل کی گھن شان میرے دل کی یہی ہے پکار رہ جس کی رہ سے دیکھا نیرم کار رہ مل گیا مجھ کو برو اوتار رہ جس کی رحم سے دیکھا نیرم کار جس کی رحم سے دیکھا نیرم کار جس چیز کا معلوم اس میں ڈڑتا ہے ہمیں جس گیان کا گیان نہیں یہ لوگ کچھ بتاتے ہیں تو ہمیں ڈڑ لگتا ہے اور ان لوگ کو گیان ہے تو یہ لوگ نہیں ڈرتے ہیں ایسے چیز کا گیان نہیں ہے تو اس اب ہی جیو ڈڈرتا ہے جب گیان ہو جاتا ہے جاتا ہے آتما کا گیان ہو جاتا ہے آرام میں چنتہ فکر نہیں کرتا ہے تو جب جیسے انداز لگا لگا کے ڈرتا رہتا ہے جو بات پتہ نہ ہو اس میں انداز لگا لگا کے وہ ڈرتا رہتا ہے ایسے ہمارا من انداز ایسے لگا لگا کے چنتہ میں جاتا مان کے جس میں ہی ایسا ہو جائے گ وہ ایسا غلط سنکل میں بنا کہ خود ہی اپنے جال میں جال جو کہتے یہ ہی جال ہے اندریوں کا جال کیا اندریوں سے دیکھا پھر اس میں رسی کو ساب جان در رہا ہے رسی ہے یہ دے یہ دے کچھ ہمارا نہیں گاڑ سکتی دے خود ہی جڑ لیکن اس کو ہم نے ست کر کے یہ ہمارا نقصان کر دے گا یہ ایسا ہو جائے گا یا دھن جڑ ہے یہ چلا جائے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا یہ مل جائے گا جب جستی ڈر رہ جب جستی سے بہبیت ہو رہے ہانی لاب کے بیچار سے اس میں ہانی لاب مان گا ہے نہیں ہانی لاب ہماری سوچ میں غلط سوچ میں نہ لاب نہ ہانی ہے جیسا رچہ ہے اس نے اپنے آپ سامنے آتا جائے گا بنتا جائے گا ہماری سرير سے اسے جو کرانا کرتا چلا جائے گا یہ سوچ ہماری یہ دکھی کرتی سنکلپ غلط بنا لیتے جال یہ ہی ہے جو سنکلپ بنا بنا کے اپنی سرشتی خود ہی بنایا خود ہی بنایا خود بھول گیا بنا کے بھول گیا جب موسک دماغ ہو جائے تو کیسا ہو جائے خود ہی خود بھول ہے آپ سے آپ ہی بھولا مائی میں کے بھرم میں بھولا سر بھم مر ہو کر خود بن خود ہی اسی میں بھول گیا خود راستہ بھول گیا بہت دن ست سنگ کر گیا تو ست سنگ تیف کرنے پڑتی جو جو جاگ ہوا جو جان کار راہ بتاتا وہ مان پڑتا جب ہم غلط راہ آ گئے ہیں تو صحیح راستہ بتانے والا ملے گا تو اس کے بات مان کے چلیں گے جہاں بھی نہیں مان جا کسی موڑ پہ نہیں مان تو آپ دوسری جگہ نکل جائیں مان 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 سے جان رکھو بھروسہ کرو چس کا بھروسہ کر کے ہاتھ پکڑو وہ لکھا لے جائے گا بیٹ میں اپنی بدھی نہیں چلانا بدھی سے نہیں سمجھ پاؤ گے منجل پاتھے جاؤ گے نکسے میں دیکھو جیسے ہوتا ساستروں میں جو لکھا ہے نا اب گرو کبچن مان کے ساستروں میں جو ہوتا ہے اپنی مان ہوتا اس کی بات کو ہم سمجھ پاتے تو بھروسہ ہوا نا نکسے سے جیسے ساستروں سے نکسہ کسی نے دے دیا اب اس نے بتایا ایسے جانا ہم اس کے بات سے جا رہے تو وہ چیز ملتی جائے گی راستے میں تو ہمیں پکہ ہوتا جائے گا یہ بتا نکسے میں یہ چاہ جانے سے چین ملے گی یہ ایسے اندر میں ہمیں ساستروں سے یہ ملتا جاتا ہے کہ برابر اندر برابر اندر ہی سکھ بہر بہر نہیں روپے پیسہ دھن دولت پدار کام کے لیے کمانا نہیں ترکتی نہیں کرنا یہ بھی نہیں پہلے سادو سنتوں کا ایسا ہوا ہے سب اکرمان ہو کے بیٹھ گئے کچھ کام نہیں کیا سنتار کتنا گلت ہو گیا تو ابھی لوگ کتنا کہہ رہے ہیں سادو سنت کوئی نہیں کہہ رہے ہیں سب سنو کرم کی بات کر رہے ہمارے گریر نے تو پہلے سے کہا کرم کر رہے چھوڑ رہے ہاں ان کے حساب سے کر وہ بتاتے جائیں جب انہوں نے بلائے وہاں رہے جب گھر بھیجا گھر چلے گا چاہی جتنا من وہاں بیٹھ نے جانا جہاں وہ بیت دے وہاں جانا مان کے چلنے کا ہے سنت تھوڑی چھوڑائیں گے ہماری آسکتے چھوڑائیں گے ہماری مہم چھوڑائیں ہماری دکھ چھوڑائیں گے کام کرود لوگ اکیان ہٹائیں گے آپ کو راجہ بنائیں جو جانند کی طلاف پیسے میں کر روپے میں کر رہے آنند اور سنتی کی وہ تو آپ کے سنکلپ کیس رشتی ہے ایسی سکتی آپ ہو کہ جب جورت آئے گا یہاں جورت ہوگی تو کیسے کام کر رہے ہو اس میں کوئی جورت ہوئی تو اس کی سوچ اٹھے گی پرکھتی پورا کر دے گی نہیں تو اس سریر سے ہو جائے گا نہیں تو پرکھتی کسی سریر سے کر رہے سب سادھان تیار ہو جائیں بھیک مطلب چنت کر رہے ہیں یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ کیسے کوئی نہیں پرسات گیا اس کے بعد جائیسا ہو رہا ہم سریر سے کمائیں بھی اپنا پیسہ بھی ہو سکتا اس سے نہ ہو اس اور سب ہوتا ہے اپنا مانا ہے اس نے جانا ہے کیسے کرنا وہ اپری کرے سمایہ آئے گا دھیرش تو رکھو آج تو تم دھیرز میں رہو کہا دھیرز میں رکھاتے اتنے نہیں کہ باہر مقت ہے ایسا سنگ کیا اس لئے تو یہ سنگ میں رہنا پڑتا یہ مجھا دیکھو خود ہی میٹے تو خود مجھا ہے من کو بچہ بناو تو صحیح پھر دیکھو کل انہوں نے جب بولے نہیں بہت اچھا ماحل تھا بچے آجائیں جب اس نے بجے سنایا تھا خوص ہو جاتا ہے تو جو بچہ ہے وہ آر ٹھیک لگا جائے جو بچے آر ٹھیک لگا اور ہم نے کہا ہم خود بچہ ہیں سب سے بڑے بچے تو ہم 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 سچ میں ہم بچہ ہیں اب دیکھو کیا پار کیا پیار پیار کیا ننگ میرا خماری اترے نہیں چڑی خماری اترے نہیں جگمگ جو ہوتا ہے جہاں جاؤ وہیں جگمگ ہٹ ہو جو آپ آپ پاس چید ہے وہ ہی وصو کو چلاتی ہے وہ اس کی تلاس ہے اندر جاؤ تو جو میں کر کر پانا چاہتے تو آپ کے پاس ہے رہے گا ایسے کر جو چھت بھٹک نہ بن جائے گا سچا سکھ سرین ہماری ہاتھ پہ اندری یا نوکر یہ میں نہیں یہ نوکروں سے کام دے رہا ہے اندری یا نوکر آپ مان لکھ اندریوں کے دین نہ چاہ سوات کے دین چاہ نیتر کے دین چاہ سپرس کے دین کسی کے دین تن آپ آنند میں ہی اپنی مرضی سے اندریوں سے کام لی جی جی اندریوں کے بس ہو گے تو دکھ ہوگا جدر لے جائیں گے آپ کو جانا پڑے گا دکھ ہوگا چت ادھر جائے گا دکھ ہوگا یہ بھبھے دکھائیں گی ڈر بھے چنت فکر دکھائیں گی کرائیں گے جھوٹ کو سچ بتائیں گے تو اندریوں بنیں جھوٹ کو سچ کے طرح دیکھنے کے لئے جھوٹ ہے اور ان اندریوں سے وہ دکھائی دے جائے ان کو بند کرو تو اپنے کو جانو بینہ اپنے کو جانے تو نہیں ہوگا اپنے سروک کو جانے بینہ ارے کہیں کوئی پائدہ ہو جاتا ہے ابھی بہت ہے سب اپنا گھر پریوار ہے لیکن کہیں جا رہا ہے گاڑی سے گر گیا دیمان میں چوٹ لگ گئے اپنا گھر پریوار سب بھول گئے دوسرے لوگ جو اٹھا کے پالتے ہیں اسے جو بھی اٹھا لیتے ہیں پھر اسے لے جاتے پالتے ہیں کے کھائیں بھول گئے اپنے آپ کو میرا مات پتہ پرمات مہ دے کو پالنے والا پرمات مہ بھول گئے باہری جنہوں نے ہمیں یا صریر کو پالا کو سامونی کو سمجھ رہے اپنا صور بھول گئے دھکے کھا کھا جنم مران کے دھکے دکھ سک من بنا لیا اس کے دھکے کھا رہے جیوان گھما رہے مانستن ملا ہے اپنے کو جاننے کے لئے علاج کرو اپنے کو پتہ کرو بھول چکے ہیں مات پتہ میرا سچا مات پتہ کون ہے یہ تو جنہوں نے پالا ہم صریر کو ہو سائیت دیکھ یہ پال رہے بس ہوئے پشلہ تو علاج یہاں سنت لوگ ہیں گرو علاج کرتا ایڈمیٹ بھی کرتا ہے گھر میں بھی دیت دیت اسے جا کے پریش کرتا دوا کھانی پھر اتنے اتنے بات دکھاتے رہنا یہ کرنا وہ کرنا دنیا بر بتاتا یہ ہی اس لیے مان نا وہ یہ ہی کام کر رہا علاج کر مہممتہ اندر آگیا وہ نکالے یہ مایہ اندر چلی گئی مایہ سے سریر کا کام چلے گا اور یہ مایہ کے دورہ ہی سریر کا کام چلے گا یہ باہر سے رہے اسی سے پار جانا رہے بھی گئے ہمیں اندر بھی نہ جائے تو پار لگ جاؤ گے سریر کے کام کے لئے لیکن اندر چلی گئے جیسے پانی کے لئے ناؤ پانی میں ہی چلے گی اور اس سے ہمیں پار جانا ہے پانی کے ناؤ میں نہ بیٹھے تو پار جانا مسکل تھک جائیں گے ایسے ہم کرم درم کر 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 مایہ کو کما کما کے تھک جائیں گے سانتی نہیں ملے گی کبھی آرام نہیں ملے اور پھر اس سے پار جانا ہو تو کیا کر گے مایہ سے پار جانا ہو مایہ کی اچھا واسنا جو من میں بھر گئی اسے نکالنے کے لئے تو ہمیں ڈاکٹر کا کرنا پڑتا ہے علاج کرنا پڑتا پانی اگر لوگ سبھی لوگ کہتے ہیں ارے مایہ نہ ہو تو اس شریر کا کام کیسے چلے گا میرا کام کیسے چلے گا کہتے ہیں شریر کا نہیں کہتے اگر شریر کام کہیں تب تو ٹھیک ہو جائے میرا کام کیسے چلے گا تمہارا کام تمہیں اس میں آنند تھوڑی نہیں سریر کے کام کے لئے تو بہت ہے سریر کو تن ڈھکنے کے لئے بھی ہے سریر کو کھانا دینے کے لئے بھی اتنا ہے کپڑا دینے کے لئے بھی ہے تن ڈھکنے کے لئے اتنا سا جگہ بھی ہے جاڑا درمی برسات سے اپنے کو بچائے لگ ہے تو اتنا تو ہے اور ہمارے لئے بھی ان کے لئے بھی ان کے لئے سب کے لئے ہے اتنا اور اس سے بہت زیادہ ہے پھر بھی ہم دکھی ہیں کیوں رمایوں کو اندر رکھا ہے اندر نہ بھرے بینک میں رہے علماری میں رہے روپیہ پیسہ علماری میں رہے بینک میں رہے یہاں نہ رہے دیماغ پریوار گھر میں رہے کپڑ یہاں رہے یہاں نہ رہے ہم تو یہاں رکھے باہر نہ یہاں رکھے تو بھار ہی پڑتا تو ڈوبتا چھت ہمارے اسی میں ڈوبتا دکھی سے پیورتا گھوم آیا میں ڈوبتا پانی کے اندر ناو کے اندر ایک بی چھت ہے تو پانی چلا جائے گا تو اسی جس پانی سے پار ہونے کے لیے ناو لی تھی اور ناو کے اندر پانی آگیا تو وہ ہی ناو ہمیں ڈوبا بھی دے گی ایسے ہی اس شریر سے اگر ناو ہے جہا دے اگر اس کے اندر مایا آگئی مایا سے پار جانے کے لیے منو سریر ملا لیکن اگر چت میں اس کے مایا آگئی تو یہ دُوبا بھی دے تو کیسے نہ اس کے لیے ہمیں تیراغ بننا پڑتا ہے گرو کا ساتھ لینا پڑتا باہر رہے اندر نہ بس خالی رہے اندر نکالنی پڑتی جو آگئے یہ جلد پانی نکالا جاتا اور ناو کا چھے بند کیا جاتا کسی طرف سے آنے نہ پائے اگر کوئی چھے دے تو بند کیا دے ایسے جو انگریوں کو بند کیا جاتا پہلو کب دیکھو نہیں جیدہ کام بھر کا دیکھو کام بھر کا سنو کام بھر کا بولو ادھر بھرا جاتا ادھر کھرچ کر دیتے چھنک سکھ لینے میں ہس کے بول دیکھ کے چھنک سکھ آنک بند کرو کتا رام اگر اندر میں دیان میں اندر ہو جائے پہنچ جائے تو کچھ بھی بڑی سے بڑی درس دیکھنے کام من نہیں کرے جیس دیکھ اند لینا چاہ رہے تو اس سے بڑی آنند تو اندر ملی ہے کھا کے بہت آنند لینا چاہ رہے تو اس سے بڑی آنند کو اندر کوئی مہنم بھی نہیں کیون اندر چلے رہے بھندار بھرا اور اپنا کے سارے بیسو کا کام وہاں سے چل سکتا ہے اپنے سرین کا کیا سارے سرین کا کام وہیں سے ہوتا ہے بھول گا باہر سے ہم آنند لینا چاہتے کارم کرنا تو دھر آنند یہاں کچھ بھی مل جائے روپی پیسہ دھن دولت پدار نام کیرت سب مل لے بکل وہ یہ چھن اس سے آپ کا جی نہیں گھرے گا کم ہی کم رہے اسی حالات میں اندر بڑی اُلٹی استھتیاں ہیں بہت اب اسی میں آپ اندر چلے رہو تو کچھ نہ بیاپی بیاپی گہی بیاپی نہ دکھ تب سے پریستیت بہت ہوں گے بیاپی نہیں اسی پریستیت میں آپ آنند نہیں اور ایک پریستیت بھی نہیں تب بھی دکھ تو دیکھو ملان کرو کیسے سمجھا جائیں اسی میں کسی نے کہا بھج نہیں نی ہم لوگ کے پر کیسے سمجھاؤں تجھے کیسے بتلا تجھے کیسے سمجھا جائیں بدھی سے سمجھیں بچہ کہے بس ہمیں بدھی سے سمجھا دو پڑھائی ہم نہ کریں ہمیں گیان کر دو ایک ایک بات مانو یہ کہہ رہے مانو یہ آ ہے مانو یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے یہ سب ماننا پڑے یہ بڑا کیسے ہوا یہ چھوٹا کیسے ہوا وہ بتا دے گا اس میں ایسا ہے یہ لگا اس لئے چھوٹا ہے اس کو ایسے بولا جاتا اس کو ایسے بولا جاتا آپ بولا جائے تم کیسے جانے کی چھوٹا بڑا چھوٹے میں بولا جائے گا بڑے میں بولا جائے گا یہ سب بتا جاتا بچے مانتے ہیں تب جا کے کتے دل میں وہ خود آرام سے پڑھنے لگ ایسے یہ ابھیاس ہے ابھیاس محنت کر رہے رات دن کمائی کر کے سانتی پانا چاہتے ہو انند پانا چاہتے ہو سریر کو بچا بچا کے سکھ دل رکھ رکھ نہ رہے گا کتنا بھی بال کال لے کر ہو کتنا بھی طاقت کی چیزیں کھاؤ سریر تو بدلے گا ہی بدلے اس پریورتن کو کو ہر حال جو چنتا سے ہوتے ہو جوانی میں ہی بدھے ہو جاتے ہو وہ نہیں ہو رہے بلکہ اس میں بھی اتنا نہیں ہو رہے بوس میں وہ وہ ہی ڈرامے میں یہ ہو رہا ہے میں ہوں جوان ڈرامے میں بڑھا پہ سوانگ کر رہا بس ایک رس بچ بچے کا سوانگ کر رہا جوانی کا سوانگ کر رہا مرنے کا سوانگ کر رہا میں ایک رس ہوں آتما نہ بڑھا نہ جوان نہ مر نہ 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 یہ سب دے میں میرے میں ہی نیکی میں امر آتما ایک رس ہوں منیشی کو اندریوں کے دور دیکھ دیکھ کے ڈراتا ہے بھر گئے ہے سپنے میں نیند میں کیسے سب بھول جاتے ہیں کتنا درد پیڑا ہو کوئی سو گیا اس سمیں وہ تو کہیں نہ درد ہو نہ پیلا ہے نہ کچھ ہے وہ چیت چلی گئے وہ تو اپنی جگ ہے لیکن ہم وہ تھوڑی کر رہے تھے ہمارا چت وہاں لگا تھا تو ہمیں محسوس ہو رہا تھا چیتن چت کو ہٹا لو آتما میں لگا دو پھر بیابے گئے نہیں استhiti نہ ایسا نہیں ہوگا آپ کو بیابے نہیں بیابے نہ دکھ تب سی اب وہ لڑکی کل ہاہ کار کر رہی تھی کتنا ماں مری تھی ہاہ کار کر رہی اندر آگ جلتی نہ مو کے کیا استhiti بدل کیا اس لڑکی کے ماں جندہ ہو گئے لیکن دکھ کہاں چلا گیا دکھ مو کا تھا بنایا ہوا تھا یہ سہو دکھ میٹا دے ایتنا پریورتن تو ہم نے کسی بھی نہیں دیکھا کیا ایسے ایک دم پریورتن آگیا ہو کل دیکھا وہ بول کے کام کر رہا دیکھا نہیں جھرہ سے دکھ سے چہرے سے دکھ بھی نہیں بکل نہیں جیسے سکرانی مجھے پر سکرانی کیا ہوگا وہ ہی شکتی سوکھ لیتی سارا دکھ سوکھ لیتی سوکتی 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 خود میں ہی پاؤ گے پرماتمہ کے مندر مسجد میں پرماتمہ کو نہیں پایا جائے جب خود میں پا جاؤ گے تب کڑکڑ میں اور ایسے کڑکڑ میں کہہ دو ایک میں بھی نہیں دیکھتے کڑکڑ کی بات کرتے لوگ کہیں گے سرسنگ منا کیا رہے ماندر نے جانا تو کہ وہاں بھی تو بھگوان ہے ایک ہی دیکھ لو میں پہلے دیکھ لو پھر مندر مسجد میں دیکھ ایک مندر میں بھروسہ نہیں بھگوان نہیں دیکھتے چھوٹ بھولتے کہیں بھی بھروسہ نہیں گرو ہی بھروسہ کرائے کہیں بھی بھروسہ نہیں جب گرو دورا ہمیں سب طرف سب طرف سے ہٹانے نہیں تو اس سے ہوا اس سے ہوا اس سے ہوا جانے نہیں پاؤ گے ایک میں لگ ہی نہیں پاؤ گے ایک میں لگ نہ پاؤ تو پانے ہی پاؤ گے تو پتہ لگے جگے مٹیا میٹھ ہوا اس میں پائے پھر وہ سارے میں کن کن میں آپ اپنے بہت پیارے عشت تھے رام بہت بہت ہی پریم جیسے تھا پوزا پات کریں نہ کریں پریم تھا گرو ملا جب ایسے گیان چلا اب گرو سے ملا آرام ملا رام سے پریکٹیکل ایسے آرام تھوڑے ملا گرو سے آرام ملا پھر گیان میں ہی نکلا کہ ایک میں ایک میں کوئی مندر میں کچھ نہیں ایسے نکلا ہو رام کی اتنی پریت تھی رام کو مندر ہو تو ڈر لگے کہ کہ ہمارا سر نہ جھو جائے تو جلدی سے بھاگ جاتی تھے او جگہ سے اتنی جلدی نکلتے تھے کہ من ایسا جنم جنم سے سنا تھا پریت بھی تھی رام سے پھر یہ سمجھ گرو ہی رام ہے یہ رام ہی اس میں ہے ایسا کر کہ رام ہے رام رام کرتے 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 پھر تو کہا رام یہ نہیں ہے یہ رام تھے یہ رام تھے یہ کرشن تھے یہ سب کچھ تھے اور یہ ہے تو ہی رام ہے تو ہی خدا ہے تو ہی کرشن مراری ہے تین نک پر گر بڑ دھارو نام پڑ گر دھاری ہے ایسا گرو میں بشواص ہوا اور مایہ تو ابھی بھی ہے لیکن بشواص کو کھنڈک نہیں کر پا بھی ہے مایہ تو اخیر تک ہے لیکن اب وہ جگائے گی اگر آپ کا سنگ ایسا ہے آپ اسی میں ہیں تو وہ پرکتی کام کرتی اب بھولیں گے تو جگانی کے روپ میں کچھ دکھ جیسا آ جائے گا کچھ ایس تک جیس آپ سمجھ جاغو بھولنے دیتا جاغو دکھ نہیں بھولا رام کو بھولا 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 تو دکھ بھولا مایہ کو سبتے مانا تو دکھ بھولا مایہ کو سبتے مانا تبھی چنتہ پہ رہے تبھی دکھ تبھی مان اپ مان نہیں تو کہا بھولی جب بھولی تو آپ کو سمسار بھولے اپنے اپنے آتما کو فرماتما کو اپنے میں آتما کو دوسرے میں فرماتما کو بھولتے بھولتے بھولی اپنے لگتے فرماتما بھی دیکھ نام رکھ دیکھ دکھ بھولی راگ دیس آئے گا ڈر بھولی گا ادھر ادھر سب میں رام قدر سن کرا دے رام قدر سن نرمل من ہو جاتا ہے جب من میں جو لاتا ہے من گندگی نرمل من میں رام قدر سن پا جاتا ہے اور پھر رام کی مہم دیکھ ہو گیا جو کو بنائے نہیں تھا کہ وہ غلام بنے کچھ پھلے یہاں سے کام ہے تو وہاں کوئی سریر نہیں جاتا تھا سنت اندر سے پہنچ جاتا کام کر کر تیسی لیے ریل گانی بغیر نہیں تھی اندر سے اندر کی تار ایسی بچھی ہے جیسے ابھی بات کرنے کے لیے تار بچھیں یہاں فون سے بات کر لیتے پہلے فون نہیں تھا کسی سے بات کرنی تو رکشہ کر کے یا پائدہ لیا کئیسے بھی گاڑی سواری سے اس کے پاس جائے بینا کام نہیں سندیسہ نہیں جاتا ساہل اندر تو اندر تو یہی چیز ہے اندر تارے ہیں کتنی تارے ہیں ایسی کتنی ساری تار ایسی رکھی ہے کہ اگر کھولی جائے یہاں تو کتنی کہاں تک پہنچ جائے کوئی بتاتا ہمیں نہیں مہین ڈاکٹر بتاتے کھون دکھ اتنی مہین بہت دور تک جائے بہت دور تک جائے سنتے یہ ہم معلوم نہیں ہم کہیں باہر کی بدیا جانتے ہوتے تو اندر کا جان بہت بڑی طرح سے سمجھ سکتے بہت اونچی بدیا ہے اندر سب کچھ بھرا ہے سب کچھ گھٹ میں باہر نہ ہی باہر ٹولے سو مرم بلائیں تھوڑا سا بھی سمجھ بھوڑا بھوڑا کیسے چلائیں بھوڑا کیسے کر رہے ہم ہاتھ نہ اٹھائیں وہیں سے گاڑی کیسے چلے گی گاڑی ہم چل رہے ہیں لو یہیں سے ٹھپ کر دی بند ہو گئی چاہ جی تا چل رہ ہوں یہا س ٹھپ کر جی چا بھوڑا ایسے سریر سریر کی مائے کرتے میں کر رہا ہوں میں نہ کروں پیسے کرنا ہے وہ کرو یہ سمجھ سار تک کرنا چاہیے ستسنگ میں جا کے یہ سمجھ ہے نا ایسے کام نہیں ہے کام ہے پرست نہیں ستسنگ کے سر رہے چاہے جائے چاہے جائے سر اس کے کوئی مطلب نہیں کیونکہ سریر ملا ہی ہے یہ آنند پانے کے لئے بھی سر آنند میں کبھی بھی ترپت نہیں ہوگا اس آنند کو پانے کے لئے سریر ملا اس آنند کا پتہ گرو سے لگے گا اپنے اس آنند کا ستگر سے پتہ ملتا کام بھی نہیں ہے کتنا سنگ رہے جیسے سنگ میں رہو تو بینا کچھ کیے اس کا تھندق مل جاتی کتنے سنگ ہوں گے جہاں ہم لوگ تھوڑے تھوڑے میں رہے ساتھ میں کتنا اچھا لگتا اتنے سنگ کتنی تپسوی لوگ آئے ہوں گے بھگوان کو پرابت لوگ پرگٹ پرماتما ہوگا اس محول میں کتنا مجھ آئے بہت مجھ لیکن یہ مجھ کس نے لینے کا سکھایا گرو گیان سے ایسے لیتے تو نہ لیتے وہاں بھی کرم دیکھتے یہ ایسا ہے وہ ایسا 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 مجھ نہ لیتے مجھ نہیں لیتے ابھی تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں پہنچ ہم نے مجھ لیا سوی رہے بہت مجھ کیا بہار کسی بڑی چیز ہم لوگ کھوتے ہیں سمجھ نہیں آتے ہم باہری مقصد یہ سوچ تہم میلہ یہ ہے وہ ایسا کر رہ ہیں وہ سنت لوگ کھا رہ ہیں یہ مفت کھاتے ہیں مفت کیا جانا دیں ہاں وہ راجہ تو بنے گئے جو بھاگوان کو پرگٹ کرے گا وہ راجہ تو بنے گئے ایسا ہی کھائیں گے بیٹھے بیٹھے کھائیں گے ان کے اندر اسی سکتی ہے اس سے وہ صحیح کام کرتے پرکت کو چلا سکتے ایک جگہ بیٹھ پرکت چلا سکتے یہاں بیٹھے آپ ٹیوی بھی کھول لیتے جب آیا ریموٹ پہلے تو وہ ہی جا کھول پڑتی تھی بار ریموٹ آیا تھا ایک چھو بھی نہیں رہا تار کہاں ہے یہ بار ٹیلی فون کے پار دکھائی دیتے ہیتنا جال بچھا ہے اس میں تو تار نہیں ہے کہ ٹکڑی کا ٹکڑا ہم لوگ کو قدر نہ ہم لوگ پھال گا اس سے کام پھنی لے سکتے جیسے قدر ہو جانتا کتنا کمت اس کے بینا تو موبائل کا کوئی ہستی ہی نہیں موبائل کام ہی نہیں کرے وہ ہی ہے سارا کام والا ہاں پھر موبائل بھی ہونا چاہیے اس کو اسی سم پڑا تھا اب اس میں ہم نے نام روپ کا سم ڈال لیا میں نام میں یہ دے ہوں دے بھاو ڈال لیا اب تو دونوں کام نہ کرے نہ وہ نہیں آسان تھے جی کریا ہو رہی ہے لیکن سمجھ کہا گھڑ بڑھ ہے لوگ کہیں گے رہے اب تو بجن میں آکھے نہ تو سنتھال میں ہم ٹھیک سے رہ پاتے نہ ہم یہاں آند پا پاتے برابر جب ایک سے مھٹ جائے گا وہ ہٹ دے گا ایک ہی رہ جائے گا انکار ختم ہو جائے گا تو وہ ہی رہ جائے گا بچہ تھا سب کام اس کا ہوتا تھا اس کو کو کوئی مطلب سب اسوار سہو رہے ساری پالنا اسوار سہو رہے بڑا مجھے گروہ کسی سے کچھ نہیں مانتا بس تم کیول جان سنو تم سر نہ جھکا خالی اندر اندر میں ست ست کر مان تم خالی دیکھ کر خوس ہو جاؤ تمہارے دل میں ہماری بات ہو یہ اچھا ہے یہ پھول مالا سب بیکار ہے اندریاں تو سدھ اور نرمل بناتے نہیں آنکھ سے دیکھ کے جو خرابی اچھا ہی آتی ہے اسے ہٹاؤ اچھا برا سب ہٹاؤ بھگوان ہے نرس جو آنکھ سے دیکھ آتا ہے بیکار اس بیکاروں کو پہلے ہم اسی بیکاروں سے کام کرتے تھے ابھی ان بیکاروں کو ہٹ اس کا ساتھ بکار بھگوان کر سپھائی کر تم خالی دیکھ کر خوس ہو جاؤ تمہارے دل میں ہماری بات ہو یہ اچھا سچ سچ مانو سچ سچ مانو تو سب جائے گی اور کام کرنا شروع کر دے گی اپنے آپ پچھاؤ تو صحیح بدھی نہ لگاؤ اس میں بدھی سے سمجھ میں نہیں آرہ ہو گا لیکن بول سچ رہا ہے ایسے کہ بدھی سے ہمیں تھوڑی نہ سمجھ میں آیا گروہ جی کے پہلی بات بس صرف سچ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہمیں نہیں سمجھ رہا میں آتما ہوں ہمیں نہیں سمجھ رہا لیکن یہ ٹھیک کہہ رہا تو اندر بھولتا پھر اسی کا منہ نہ ہوگا پچا جیان کو پچانا پڑتا پچانا یہ ہے کہ سچ مان نہیں تو اس ہمیں اپنی آڑ لگا دیتا اپنی جانکاری کی آڑ لگا دیتا نہیں جان نہ اس کو نہ مان نے کی آڑ لگا دیتا اس پہ بھروسہ کرو کہ سچ کہہ رہا جیسے ماسٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں بچے کو کیا معلوم ماسٹر گلت پڑھ رہا پہلے دن جب شروع بچہ شروع کرتا ہے ماسٹر آئے اسے پڑھ رہا تو کیا جان ماسٹر سچ کہہ رہا ایک دو جو بتاتا ہے لکھنا تو لیکن بھروسہ کر کے کیونکہ سارے لوگ نے کہا یہ تمہارے ماسٹر ہیں اور دیکھا بھی کہ ایسے پڑھا جاتا ہے سنگ میں بھی دیکھا تو اپنے ساتھ بھی ہوا تو اس پہ بھروسہ کر لیا ایسے سنگ میں رہو گے تو دکھائی دے گا بھروسہ ہوگا ماننا پڑتا ہے یہ بدھی کا راستہ ہے یہ بدھی سے سمجھ جاؤ یہ اندر کھلتا یہ بدھی میں نہیں پاپا تو آنند سے دور جاتا ہے نیج آنند سے دور جاتا ہے چھڑی کا آنند میں جاتا یہ بھولانے والا بھٹکانے والا مایا جتنی ہیں باہر کی جس میں ہمارا من چتھ جاتا ہے وہ سب بھٹکانے والی ہیں گرو کا ہی گیان ہے جو ہم کو تو ایسے سنگ میں رہو گرو کسی سے کچھ نہیں مانت بس تم کیول گیان سنو تم سر نہ دھکاؤ خالی نمس کار کرو دکھو بھرند کو کئیسے ڈھککے رکھتے ہیں پنکھا جلتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کاغج پستق کو کر گرو کی وانی کی اتنی قدر دکھائے گرو کی وانی ہے اس میں اس کی قدر دکھائے گئے اس تھول گرو سے پہلے سمجھتے بھرند کو ایسے پنکھا جلاتے ہیں کپڑے سے رکھتے ہیں چلنی چڑھاتے ہیں تو جب یہ گرو کا بچن سے آرام آیا تو یہ گرو کی وانی کی مہمہ ہے اس کی اتنی عجت کر دکھائے جیسے پکچر میں دکھائیں گے ایسے کسی نے کیا سنکھ نے تو اس کا یہاں سے روش نہیں جاتی ادھر دکھائیں گے اب یہاں تھوڑی دکھائی جائے گی اس میں نہیں دکھائی جائے لیکن ہوتا جاتا ہے اس سکتی جائے یہ سوکشم بنائی گیا پکچر میں اس دکھائی جتنی دور تک ہے سکتی سانتی رہے خراب چھی جائے گی کون سے بابرے سنچھ برو کسی سے کچھ نہیں مانتا یہ پھول مالا سب بیکار اندریا تو سدھ نرمل بناتے نہیں دل کو پھول بناتے نہیں من کا تو ہلکا کرتے نہیں سو من سو من مالا اچھا من پھول کی تر ہلکا رہے سو من اندریا کو دیکھ کے کمن ہو جاتا خراب بتا جاتا کم مت سو مت مت بھی کم مت ہو جاتا من بھی کمن ہو جاتا مالا امن کر نا من کو امن کرو من مت سے نہیں چلو من کی بات نہیں مانو جو ہمارے لئے ہیت ہیت کر ہے وہ مانو من اندریوں کی بات مانتا ہے اندریوں کی بات چال میں نہ ہیت کر نہیں بتاتی ہیت ہیت کی بات نہیں بتا سکتی نہ ہمیں اس ورد لے جا سکتی گروہ ہمارے کو راستہ بتاتا ہے تو اس کی بات مان چلو تب سمجھ میں آ جائے ہنگریاں تو نرمل بناتے نہیں بس میں کرتے نہیں پوجا کرتے ٹھیک ہے ایک بار پوجا کر لو ہر آدمی پوجا پھول ڈالے مالا ڈالے اس سے گعان میں بھگ نہ ہوتا ہے سمیں بے کار جاتا آپ گعان سمجھو تو نیرہ کار نیرنجل آج رم راو بھنا سی تم کو کرتے لگ نیرنجل پرستیتی نہ آئے سب نہ آئے سن تمہارے اندر نہ جائے ایسی روک لگ ایسی قبچ پہن لگ ہر جگ لڑائی میں جاؤ گے تو تمہارے کو تیر نہ آئے یا گولی نہ لگ یہ نہ چلے وہ نہ چلے سب چلے ہم کو کبچ پہن ہم کو اپنی بچت کر جان ایسے پرستیتیوں سے کیسے بچا جائے سب پرستیتی آئیں گے ہانی لاب جیون مرنک سہ سمسار درشتی سے دے میں سب ہوگا اس سے کیسے بچا جائے اس کا اپائے گروہ گیان سے ملتا اسی میں کیسے تم بچے رہو سوک چنتا تو من اس کو ستاتے رہتے مریادہ سے چلو سب سے اچھا گروہ ہر بات جانتا اب تم میرے پاس آگئے میری قید میں آگئے پہلے جو کیا سو کیا پر اب مریادہ سے چلنا چاہے کہ ہم چل نہیں پائیں گے بڑا کچھ نہیں اگر اس کو میں بسواز کر کے تم مان ہوگے تو خوص ہو جائے گا وہ تو آپ میں اتنی سکتی آجائے گے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں لگے گا دن بھر اب اس عمر میں ایسے دن بھر چلتے ہیں تو کہ پتہ لگتا نہیں تو سے رات بھر تو بھر آپ کو تھکان لگے گی بھول جائے گا کل کہا کل کہا یاد ہی تو ہلکا رہتا ہر سمیں ہلکا پن بوش کرتا ہے اندری بوش بناتی سام کو کھانا بنانا ہو رہتا تھا سام کو کھانا بنانا سام کو پکا کھانا بنانا رہتا تھا چاہ جو کچھ سام کو ہمیں بنانا دن میں چنت رہتی تھے ہم تو دن بھر تھک جاتے تھے سوچ سوچ اور کرتے سمیں ساری تھا کت دش بھر کام کر سوچ سے ختم کر دی تو اس سمیں پھر تھک تھکانی جب گروز کے ستسنگ میں آئے تو بیچاری دھر لگ گئے تو یاد ہی نہیں ہے سمیں پہ کھانے بڑی جلدی بن گئے کھانے میں تو کس دی لگی نہیں تب جانا کہ سوچ کی تھکان ہے تھکان ایسی نہیں ہے کام کرنے میں کوئی تھکان نہیں سوچ سے تھکتے اور یہ سوچ کوئی اپنے آپ ہٹا سکے ایسا نہیں یہی سسنگ ہے یہی گروز کرپا ہے اس کی کرپا پاتھے چلے اس پر بھروسہ رکھتے جو بھروسہ رکھتے ہے اس کا بیڑا پار ہو جائے جیسا ہو بکل کچھ نہ جانتا کچھ نہ کرتا بھروسہ ہے جس پڑا تھا وہ نیرد بند تھا مایا کو ابھی وہ ہانی لاب کم بیسی جانتا ہی نہیں تھا دیکھ کہ کوئی ضرورت ہی نہیں جانتا تھا بس دیکھ جو ضرورت بھگوان نے دے اس کو ایسی دی تھی جو ضرورت ہوگی دیکھ تو یہ آواج آئے گی اپنے آپ سسٹم جیسے گاڑی کو اگر کیا ہے دروازہ کھلا ہے تو اپنے آپ آواج آئے مالک جانتا کہ دروازہ کھلا اس کے گاڑی کے چلانے میں مالک جو چلاتا اسے پتہ ہوتا ہی یہ ہو رہا ہے خر خر تو مالک جانتا یا گاڑی جانتی ایسے سریر کا من اندرین بچے کو ہم لوگ سب جانتے بڑے لوگ یہ رویا ہے بھوگ تو نہیں لگے اگر کھانا دے دیا ہے تو کہیں گے دیکھ لوگ کہیں لیٹرنگ تو نہیں اس لئے رو رہا اس نے تھوڑی نہ کچھ کہ آتما تو ایسے کہ دے اپنی حرکت کر رہا ایسے بنائی گیا سریر ہم لوگ اس کے دہن رکھتے تھے جب وہ جانکار ہو گیا تو اب ہم کیا کیا کہ ہم جانکار ہو گئے تو انکار میں آگئے جو کرتے ہیں اس کا کرتپن کرتے ہیں اور پھر الٹا سیدھے جو ہوا ملا اس میں الٹا سیدھے راگو دیس کرتے ہیں بچے کو تو اتنے سب بچے لیٹے تھے ایک سونے پالنے پہ لیٹا تھا ایک جمین میں لیٹا تھا بچ جرورت تھی سونے کا پالنا اور جمین میں لیٹنا کوئی اس کے لئے فرق نہیں تھا اس کو یہ گیان ہی نہیں تھا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو اپنے آتما میں ایک سا ہے سب سارے بچے ایک سا بعد میں یہ گیان بنایا اونچ نیچ کا بید باؤ بڑا آدمی چھوٹا آدمی یہ چھت میں گھوس گیا اگیا اب وہ اگیا نہیں ہٹانا ہے اور کچھ نہیں ہٹانا پھر جیسی کہ تیس سے ہو پھر آپ کا کام پرکتی کرنے لگے پرکتی سے پرماتما نے ایسا بنایا ماں میں ممتہ ڈال دی کہ اپنا کسٹ ہو بچے کا کسٹ ہو تو ممتہ اسی ڈال دی کو کہ یہ بھی نہیں سکتی چاہے جو کچھ چاہے بھی نہ کریں تو خود ہی دکھ پائے گی نہیں کرے تو دکھ پائیں اپنے کو سکھ کرنے کے لیے تو کرتا ہے اب یہ گیان ہو گیا پہلے لگتا تھا نہیں تمہارے لیے کرتے ہم اپنے لیے کرتے ہر ایک کس جو بھی کرتے اپنے لیے کوئی کسی کے لیے نہیں کرتے یہ تو میں کھانا ہے پینے والا آئے گا آج پیے گا کل چلا جائے گا سنت سی میں کھانے میں گیان صدہ پلاتے رہتے جو آتا ہے پیتا جو اس میں آتا ہے وہ پیتا گیان صدہ سنت بڑے پرمارتھی ہوتے ہیں سیم کشت سہ کر جگت کا کلیان کرتے من سکرانہ نہیں کرنے دیتا ارے سکرانہ سکرانہ کرو پہلے جب تھوڑا سا تھا تب بھی ٹھیک تھا پر آج کتنا ہے پھر بھی سکرانہ اب اس میں دھیان نہیں دیتے کہ پہلے ہم اس ہی رہ لیتے تھے ایسے آرام سے ایسے تو اس میں بھی کبھی خوشی ہوتے تھے کبھی دکھی ہوتے آج اس سے زیادہ ہو گیا سوچ رہے تھے اتنا ہو جاتا ہم سکھی ہو جاتے آج اس سے بہت اچھا زیادہ ہے تو آج ملا تو بہت بہت چنت نہ کرو پورسارت نہ کرو ایسا نہیں پورسارت کے بات جیسا ہو اس میں میرا بھلا بھگوان ہم سے کوئی اور کام کرانا چاہیتا بڑا کام کرانا چاہیتا کوئی بڑی جگہ لگانا چاہیتا چھوٹے میں فس نہیں دیتا چھوٹے میں فس کے رہ چھوٹے سکھ میں چھوٹے چھوٹے بڑا کرتا بھی کے لیے ہے لیکن بھلا بھگوان نے کہا جو میرے میں دھیان لگاتا تاکہ گھر کو یوگ شیم آ کر سیم اٹھاتا اگر اس میں روچی اس میں روچی تھی اس کے نفس میتا اس میں روچی تھی ان کی نانک دیو کی سمسار کی کہا کر پائے کچھ نہیں کر اور آج کی ان کا نام نہیں انہوں نے جو آنند پائیا اور دسیوں کو دیا سب کا کلیان کیا تو اس سے بڑی بھاکتی آ جائے بھگوان کی طرف من لگ جائے لو لگ جائے اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں یہ جنم بھی سار تک ہوگا پر لوگ دون ہو سکتے اس سے اوچھی کوئی چیز نہیں کیوں اس کی قدر کرتا چتھ لگتا بھگوان جو چلے تو بھاگ کے آتا تو اس لکشن پہ چان جائے اسے اچھا مل جاتے یہ تو میں کھانا ہے پینے والا آئے گا آج پی گا کل چلا جائے گا سنت اسی میں کھانے میں گیان سدھا پلاتے گا جو آتا ہے وہ پیتا ہے سنت بڑے پرمارتھی ہوتے سم سویم کسٹ سیکر جگت کا کلیان کر گرو جی سویم کتنا کسٹ سہتے تھے کتنا کسٹ سہ کے بھی سب کو سکھ دینے کیلئے تو رکھتے تھے انہیں کیا انہیں تو سب جس کو رکھتے تھے اس کا سب دھیان رکھنا پڑتا تھا ہمارے پریوار میں جو لوگ ہوتے ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے نہیں تو ایسے ہی انہیں تو دھیان رکھنا پڑتا تھا کوئی ان کا اپمان نہ کر دے کوئی ان کا یہ نہ کر دے کی جانتے ہیں مہمہ سنت کی مہمہ بید نجانی گرو گرانت کہلاتے ہیں کیسے بتایا جا اگر اپنا نقصان سمجھتے اپنے گھر کا نقصان سمجھتے تو یہ کبھی نہ کرتے جانتے تھی یہ سچی چیز ہے اپنا بھی ہوگا پریوار کا بھی کلیان اسی راہ پہ لگنا ہے اسی راہ سے دیکھو کہتی پوسٹ پا کے بھی اتنا نہ پا پا جتنا اس گھان میں آ کے کتنا بڑے بڑے راجہ مہاراجہ سنگت مہاتمہ جو باہری ہیں وہ سب سر جھکائیں گے سنتوس ملتا ہے سانتی ملتی آنند ملتا ہے ساری چیز تو ہیتر ہی ہے تم اپنی سکل کیوں بھگاڑ تی کارن ہے اندر مسین یعنی بیچار چلتے ہمیسہ ایک سی حالت نہیں رہتی چین ہوتی رہتی لیکن ہر حالت میں خوشی مناؤ تو ہی اچھا جگت میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہمارے گروہ جی کہتے تھے ہمیسہ چھوٹے بن کرتا چھوٹے ہونے میں راگ بڑے ہونے میں راگ دوے ستانی لگتا چھوٹا دیکھو بچہ بن ایسے اندر سے کرتے رہو باہر سے آیا سامن وہ دیکھ گیا جو اندر ہو گا وہ باہر دیکھ جائے گا اگر بچے پڑھنے کانی وہ ہے تو آپ کو ایسے ہو جائے پھر دیکھو کتنا پیار ملتا کتنا لیکن بچہ کانی بنتا ہے خود ہی بنے رہتے ہیں روخہ سوخہ کھائے کھنڈا پانی پیو پریم سے رہو پریم میں جیون اچھا ہوتا خالی گھنٹی بجانے سب سے پریم کرو بس پوجا ہو گئی جن جن سے پریم کرنا ہی پوجا نمرتا سیوہ اور جن جن میں بھاگو بھاو ہی سہی پوجا بھاو جن جن میں بھاگو بھاو ایسے ڈال دو گے بینہ گیان کے بینہ ان بھاو کے وہ تو بتاتا جائے گا پھر دکھائی دیں گا وہ ہی آنک کھولے گا ایسے تھوڑی دیکھ لے تو یہی نظر بدل دے گا اندر میں کھول دے گا بھلائی دکھا دے گا اسی میں بھلائی ہے اس میں یہ بھلائی اس میں یہ بھلائی اسی استطیق میں جس میں وہ من کہتا ہے برائی ہے اس میں وہ اچھائی دکھا دے گا گھر گھر میں کلہ کلے سوتے رہتے جو کچھ بھی ملا ہے سوچو کہ کس کی کرپا سے ملا بھول جاتے بار بار گھر بنانے کا سنکلپ کرو تو بھگوان کی کرپا سے بن جائے گا توڑنے کا نہ کرو بنانے کا کرو بنانے سے کیا نہیں بنتا تم کیول سب سنکلپ کرو سب ٹھیک ہوگا سنکلپ سے میں اتنی سکتی ہے کہ نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا اور اگر اُلٹا بیچار کیا تو اُلٹا بھی ہو جائے گا اس لئے اچھا بیچار بار بار ایسا خراب خراب ڈالوگے تو اُدھر اور زیادہ ہوتا جائے گا خراب اور خراب دکھائے دیرہ بدھی کو پھر بھی اچھا ڈالوگے اچھا ڈالوگے اچھا ڈالوگے تو اچھا ہو دائیں اسی حالت میں اچھا ڈالو حالت سے ہم دیکھتے اچھا پہلے بھی ڈالتے تھے اپنے بیچار سے بھگوان کے بیچار سے سب اچھا ہو رہا جو رہا میرے بھلے کے لئے ہو رہا یہ آنکھیں نہ دیکھ پائیں یہ بدھی نہ سمجھ پائے تو کیا کیا دوسری بدھی ہوتی دوسرا گھان ہوتا جس سے ہمیں سمجھ میں آتا سب میں ہماری بھلائی یہ مایا تو چھوٹ جائے گی پرماتما اندر آ گیا تو وہ ہی سارا کام کرے گا جو اسی سے کام ہوتا کھل جائے گا اندر بیٹھا تو ہی درواز بند دس ام دوار تب کھلے جب دس نو اندری بند کرو دیکھ کام بر دیکھو بیکار نہ دیکھو بیکار نہ بولو بیکار کچھ نہیں کرو چھنک سکھ کے لئے اپنی اندریوں کی سکتی اپنی سکتی کو اندریوں کدار باہ نہ بہ چھنک سک کے لئے اگر چھنک روک سکو تو سچے سک میں پہنچ جاؤ بنانے سے کیا نہیں بنتا تم کیول سک سنکل کرو سب ٹھیک ہو سنکل میں اتنی سکتی ہے کہ نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے جندگی صرف دھیرچ کی ناؤ ہے دھیرچ سے چلو بھابراؤ نہیں چل چل رہے نوجوان رکھنا تیرا کام نہیں چل تیری سان ایسا ہوتا ہم دوسروں کو تو کہتے خوب ان کے پیر ارمہ ہوتا تھے ان سچنگ میں ضرور ہو جو بھی ہے جیسا بھی ہیں اور مانتے مانتے آج جو سال پہلے کہہ رہے تھے ڈاکٹر نے کہہ دیا بلکل نہ چل بہت سال پہلے سان پہلے سان پہلے کہنے ڈاکٹر نے کہہ دیا اب تو کبھی نہیں آپ آئیں گے ڈاکٹر نے کہا آپ جن آپ کو ایسی ہی رہنا ہے کتے سال پہلے ہم کہا کون کہتا ڈاکٹر کھوب چلیں گے کھوب آئیں گے برابر آئیں گے ایسی ڈاکٹر کو بولنے سے چلیں گے اور دیکھو کئیسی کئیسی حالت پیٹی لگائے پیٹی لگا کے آئیں اس کر کے آئیں وہ کر کے آئیں آہ سب کھل گئے پیٹی سب چل رہے آ رہے جا رہے نہ رکا سرمائی موسیقی